جمعہ کشمیر انڈیا پورے ملک کے پرائیم منسٹر ہیں تو لازمی طور پر جو کئی ریاستوں میں کچھ فسادات سرکاری شہ پر ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ زبان کھولتے کچھ کہتے آج فوڈ کا سوال کون سا خوراک کھانا ہے اس پر بحث ہے کون سا لباس پہننا ہے آپ کا آپ آج یہ نہیں ہے کہ آپ ہندوستانی شہری ہے آپ کس ذات کے ساتھ ہیں کس مذہب کے ساتھ ہیں یہ سوچویشن ہے جس سے آپسی تکراؤ آپسی منافرت بڑھ رہی ہے اور کچھ لوگ تو کھلم کھلا ایک کمپین چلا رہے ہیں ہیٹ کی نفرت کی کبھی ایک سوال کے کبھی اعظان کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر کبھی خوراک کے حلال کے نام پر یہ ہو رہا ہے افسوسناک صورتحال ہے تشویشناک صورتحال ہے میں ایک شہری ہونے کے ناتیں کل یہ توقع رکھنے میں شاید حق بجانب تھا کہ ملک کے پرائیم منسٹر اس صورتحال کے بارے میں کوئی مسیج دیتے ملک کے شہریوں کو تاکہ وہ ایک ساتھ رہتے اور جو بھی دنگے فساد جو بھی منافرت پیدا کرنے والے تقسیم کرنے والے کومنیٹیز کو نشانہ بنانے والے ان پر روک لگ جاتی ایسا ہوا نہیں اور پھر جہاں تک جمہور کشمیر کا تعلق ہے انہوں نے ایک خاص بات کہی ہے کہ پنچائی تیراج سسٹم کو لاغو کرنے میں جب سے یہاں بڑی تبدیلی لائی بڑی تبدیلی کیا ہمارے نظر میں وہ ایک سانحہ سے کم نہیں ہے ٹراجیڈی سے کم نہیں ہے جو یہاں کانسٹوشنل پوزیشن کو ہٹایا گیا اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا ہم نے گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی کو قائم کیا ایک سوال ہے میرا اپنے محیبی وطن لوگوں سے انرسپیکٹو آف پولیٹیکل پارٹیز حقائق کی روشنی میں جانچئے جمہور کشمیر میں یہ کچھ نیا نہیں ہوا پنچائچی راج سسٹم لاغو ماف ماف کریں مجھے اہل اقتدار انیس سو پنتیس میں جب اور کہیں نہیں بیفور پارٹیشن پری پارٹیشن یہاں پنچائچی راج سسٹم لاغو ہوا تھا یہ ہمارا وطن ہے جمہور کشمیر جس نے راستہ دکھایا ہے کہ ڈی سنٹرلیزیشن کی پہل کی اور اس کے بعد میں یہ بھی یاد جلانا چاہوں گا پورے ملک کے لوگوں کو کہ یہ انیس سو چوالیس میں جب ایک پیپلز مومنٹ کے تحت پیپلز مومنٹ عوامی تحریک تھی کشمیر میں اپنے حقوق کی لڑائی کی خاطر تب جا کر ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا جس کا نام ہے نیا کشمیر آج اس نیا کشمیر کو کھول کر پڑھ لیجئے میری اپیل ہے ہر شہری سے اس میں دیکھ لیجئے وہاں پر نوٹ آلی ڈی سنٹرلیزیشن بٹ انپاورمنٹ یہ جو آج یہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سیلف رول اس سیلف رول کے بارے میں سب سے پہلا جو دشا مقرر کی ہے وہ اس نیا کشمیر ڈاکومنٹ نے جو ریزرٹ تھا پیپلز مومنٹ کا جو آلیوں نے نہیں بنایا نو جو ایک لانگ ران سٹرگل کا نتیجہ تھا جس میں دوسرا سوال تھا لانڈ ٹو دی ٹیلر از ویل ایڈوکیشن فر آل انپاورمنٹ آف وومن پنچائچی راج سسٹم کے بارے میں آج آپ ہمیں کہیں گے کہ آج آیا تاریخ کو مسک کرنا مناسب نہیں ہے کیا ہوا جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے ایک آئین ہے ایک قانون ہے اور ایک دھانچہ ہے کیا دھانچہ ہے بیسک سٹریکچر میں یہ سیکولر ہے سیکولر ہونے کے مطلب کیا ہے کہ آپ آپ کا عقیدہ آپ کی فیت اپنی جگہ لیکن جہاں تک حکمرانی کا تعلق ہے حکومت کا تعلق ہے سرکار چلانے کا تعلق ہے سٹیٹ کا تعلق ہے اس میں آپ کے عقیدے کا یا حکمران کے عقیدے کا کوئی دخل نہیں ہوگا صاحب بگلیار پروجیکٹ بنایا ہے یہاں سٹیٹ جو ہماری کارپوریشن ہے کرزہ ہے اس پر سٹیٹ کارپوریشن پر آپ نے تو ہزاروں ہزاروں کروڑوں کی گنتی کی کچھ پیسہ دیتے آپ تاکہ وہ کرزہ چکاتے اور ہمیں جو بگلیار میں بڑی مشکل سے بڑی دیر سے محنت سے سٹیٹ جو کارپوریشن ہے انہوں نے وہ بنایا وہ پاور بھی ہمیں دوسری جگہوں کو دینا پڑتا ہے اس لیے کرز چکا نہیں اور جمہوں کے لوگ گھرمی میں ان کا بے حال ہو بدحال ہوں وہ کشمیر میں ہمیں امید تھی شاید کچھ کہتے آپ ان ہزاروں ہزاروں کروڑ میں کچھ پیسہ دیتے تاکہ راحت ملتی جمہوں کو کشمیر کو اور دوردراز والے علاقوں کو این ایش پی سی ہے یہاں سب کا وقاظ جب آپ پرائیم منسٹر بنے ان سب میں کون کون شامل ہے ہمیں بتائیے کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک حدی اکتیار تھا ریاستوں کو ریاستی سرکاروں کو کہ وہ اپنا ٹیکس خود جمع کر لیتے تاکہ ان کے مالی امورات خود تائی ہوتے جی ایس ٹی کیا تھا جی ایس ٹی ایک بڑا قدم تھا جو سٹیٹس کا حدی اکتیار ہے اس میں انکروچمنٹ کرنے کا بنایا اس کے بعد کیا کہا ایک کونسل بنا دی اور یہ کہا سٹیٹس کو اس میں اپنا حصہ ملے گا پرائیم منسٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کتنے کب سے جو سٹیٹس سے لیا گیا جی ایس ٹی ہے اور ان کا جو شیئر بنتا ہے کب سے وہ رکا ہوا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹس کام کاج کریں تو کیسے کریں